بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اب بلا تاخیر مناظر اہل حدیث للکار علامہ بلبل قرآن غاضی اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو بڑے عدد اور بڑے احترام نال میں اپنے پیاریاں بڑھ کے بڑے پیاریاں کے گزارش کرانگا موبائل اپنیاں اپنیاں جے بنج پال ایک خبی سیڑھ تے ایک فلیکس جی لگیے مسجد حال اندر دوسری منزل تے کمریاں دی تعمیر دا کام شروع ہے جنہوں میں ویخ لیا نا موبائل تے کچھ کر دیا او دا موبائل تعمیر شامل ہو جانا جے او دا موبائل لے لے آ جائے گا نہیں نہیں جڑے کھیڑ رہے ہیں جڑے موبائل نا میرے پرائز تمہار جنہوں میں آکھا ہے نا وہ میرے شیکھ نا میرے پائی نا انہوں بڑی اچھے طریقے نال اس معاملے دا پتا ہے اور بڑا مرنا پیار کر دینے میں صرف پیار ہے نا آکھا ہے بہم دلہ کافی دیر تو کتاب و سنت دیاں باتاں دوست احباب سمات فرما رہے ہیں اور اس بات اندر کوئی شاک شبہ نہیں ایک کانفرنس الحمدللہ میری اپنی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس دی بنیاد یہ پتا میں کیوں آکھا ہے میری اپنی کانفرنس ہے پیارے استاذ محترم الشیخ فضیلہ محمد رفیق اسری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ قبرن جنت دی کیاری بنائے آمین جو تو پہلی یہ تھے کانفرنس ہوئی شیخ صاحب موجود سن تشریف فرما سن پہلا پروگرام ہوئے میں دعا دی درخواست کی تھی استاذ جی دعا کریا جو فرمان لگے یہ آپ کی کانفرنس ہے اس کا خیال کرنا یہ ساڑی اپنی کانفرنس ہے ساڑے پیارے محسن مشفق اور مہربانہ دا آڈر اور حکم میرے جیسے نقمِ طالب علمتے بڑا چل دائیں اشتہارات دے ذریعے انوانات تسان بخوبی جان دے ہو اس عظیم حسدی دا تذکرہ کرنواستے اس مقام تے جمع ہوئے ہیں جنہ نو سید البشر کے آ جان دے ہیں مالکِ کائنات نے تمام تر مخلوقات چون ثبتوں سردار حضرتِ انسان نو بنا لے ہیں باقی ساریاں مخلوقاں اتنی عزت عظمت اور شان والیاں نہیں جتنی عزت شان اور وقار والا اللہ نے انسان نو بڑھائے فرشتے جڑے نے ملائکہ جڑے نے ایک گناہ نہیں کر دے لیکن بندیاں نالوں انہ دی شان زیادہ نہیں میری بات تے سارے دوست حباب توجہ فرماؤ اللہ دی مخلوق اندر فرشتیاں دا بھی شمار ہے تے اشرف المخلوقات فرشتے نہیں اچھی بولو اشرف المخلوقات کون ہے انسان اور اے جڑے فرشتے نے اے بندے دے نگرانی کرن واسطے بندے دی حفاظت کرن واسطے اللہ نے نا دی کئی طریقے دی ڈیوٹی لگائی اترے او بیٹے ہون نہیں پیانا کے ساتھ یہ جس ہم جہاں کربلاچ بیٹھے ہون جہاں پیانا دو آدھا جہاں بیٹھے ہونا بیٹھے کرسیاں نہیں میں کچھ کہا نہیں ساگتا اللہ تو انہوں بھی جوڑی نمک مدینے لے جائے سارے پر آمیر آمین اکو انہوں نے پیار بڑھا ہے محبت بڑی ہے انہوں نے علماء کرام تے ویسے بھی میرے سردہ تاج نے نا اللہ پاک سارے علماء کرام اور سامین کرام اللہ سارے ہاں دے گناہ اپنی رحمتنا نیکیاں بنا دے آمین اکو مالک کائنات نے سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ سب تو بلند و بالا حضرت انسان نو بڑھا ہے اور سارے انسانہ چو اعلیٰ اللہ نے نبیات رسولہ نو بڑھا ہے اور جتنے رسول نے جتنے نبی نے انہ سارے آنچوں اللہ نے پانچ رسولہ نو باقی رسولہ نالوں میں اعلیٰ بڑھا ہے اے پانچ رسول او نے جنہ نو اولو العظم رسول اور پیغمبر کے آ جانتا ہے ترتیب دے اعتبار نال جو میں دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ دے آرڈر نال سب تو پہلا نمبر پوری توجہ میرے والے سب تو پہلا نمبر کیڑے نبی دے ماشا تبارک اے پانچ رسول میں انا دے نام لینا انا رسولہ دی شان اللہ نے باقی رسولہ نالوں زیادہ بڑھا ہے ترتیب دے اعتبار نال سب تو پہلے جڑے تشریف لے آئے نے اللہ دے نبی نو علیہ السلام دوسرے نمبر تے ابراہیم علیہ السلام اور جنہ دی اللہ نے شان زیادہ بڑھا ہے تیسرے نمبر تے گوسیٰ علیہ السلام باقی رسولہ نبی نالوں جنہ دی شان زیادہ ہے چوتھے نمبر تے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور دنیا تے رسول اور نبی نالوں دی ترتیب دے لحاظ نال پنجوہ نمبر پوری کائنات دے امام پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دے اے پانچ رسولہ دی شان اللہ نے باقی رسولہ نالوں زیادہ بڑھائی ہون جدو انہ پنجا نو بیکھیا جائے نا تے انہ پنجا رسولہ چون سب تو زیادہ اللہ نے جلی شان بڑھائی ہے اور جنہ نو سید البشر بڑھائی ہے انہ دا نام محمد کریم علیہ السلام ہون میری دعوت تے گا اور فرماؤ میں کوشش کریں گا کسی ساتھی دا وقت زائی نہ ہوئے سید البشر کون نے محمد کریم علیہ السلام کیوں سید نے مالک کائنات نے کسی نبی دے بارے انجدہ اعلان نہیں فرمایا جیوے دا پیارات اعلان سید البشر علیہ السلام دے بارے فرمائے اعلان کی یہ سمات فرماؤ فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكْ وَمَا تَأَخْخَرْ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اِنَّا فَتْحْنَا سَارے پیار نَا قَوْ سُوَانَا اِنَّا فَتْحْنَا لَكَ بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات تک جتنے اللہ پاک نے نبی رسول پیغمبر پیجے نے عالی بنائے عرفہ بنائے سارے آندھا رتبہ بہت زیادہ بلاند کیتے ہیں لیکن میری بات پہ غور کرے آجے اللہ پاک نے کسے نبی دے بارے انج نہیں فرمایا لِيَا غُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَا حَدِيَاكَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمَ فرمایا میرے پیارے حبیب علی اسلام جی جنیاں دنیا والے آنے پہلے دنیا والے ہون والے قیامت تک آن والے جتنیاں اینہ نے نازے باباتاں تو اڈے وال منصوب کرن دی کوشش کرنی ہے اللہ فرما دے رہے میں اونا ساریاں باتاں تو تو انو مبرہ بنائے تو انو پاک بنائے تو اڈے جسم دے قریب میں گناہ نہیں آن دیتا تو اڈے وجود پاک دے قریب میں اللہ نے گلتی نہیں آن دیتی سید البشر او نے جنہ دی شان آلا سید البشر او نے جنہ دے جسم دے قریب گناہ نہیں آن دا دوسرا مقام قرآن پاک دا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک زادہ تذکرہ سنیئے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے مالک کائنات فرمان دینے ایدھر سارے ساتھی میں اپیل کرانگا میرے والوے کے آجے اتحان کرے آجے اللہ فرمان دینے سبحان اللہی اصراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الیلم مسجد الاقصا اللہی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر مالک کائنات نے جتنے رسول نبی پیغمبر بڑھائے نے کسے نبی نو اللہ پاک نے آسمان تے نہیں بولایا اینج نہیں بولایا اینج نہیں ارشاد فرمایا کہ پاک اے اوزاد جنہیں اپنے بندے نو زہر کرائی ہے میرے والو توجہ کرے آجے میں عقیدے دی بات کرا اپنے مسلکتی ترجمہ نہیں کرنی چاننا اپنے مسلکتی پیار تے محبت دا اظہار کرنا چاننا سنے آجے ایدھر میرے والو تیان کرے آجے نبی پاک علیہ السلام تور پہنے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنُهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا دُو مِرَّتٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَالَى سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّا فَقَانَكَ بَقَوْسَئِنِ اَوْعَدْنَا توجہ کرے آجے میری باتیں فَأَوْحَا الَا عَبْدِهِمَا اَوْحَا ایدھر لے آندے نے ایدھر لے بھی کون سمان اللہ توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام طور پہنے جبریلِ امین خادمیں نو کرے نو کرے توجہ میرے والے نو کر نہ لے خادم نہ لے نو کر نہ لے خادم نہ لے فرشتیاں دا سردارے لیکن خادم بن کے جارے کون سید البشر جنادی اللہ نے شان اتنی بلاند کی تیئے تذکرہ سنئے غور کرئے میری باتیں جبریلِ امین فرشتیاں دا سردارے لیکن سید البشر الاسلام دا خادمیں نو کرے لیکن پہنچنے بیت المقدس اندر میرے والے توجہ کرے آجے صفحہ بان گئیانے امام مسلطے کھڑے اللہ نے سمجھایا ہے جیڑا سیدے آج مسلطہ امام ہے جیڑا سیدے آج مسلطہ وارث ہے جیڑا سیدے آج امامت کروائے گا جیڑا سیدے آج دورکتہ پڑھائے گا جیڑا سیدے آج سارے نبیان دے اگے کھڑے میری بات دے توجہ کرے آجے ساری دنیا اپنے اپنے بستریاں دے آرام کر دی ہوئے گی تم بیاء علیہ السلام اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام بھی موجود گئے اندر نبی علیہ السلام کو لو جماعت کروا کے اس بات دا اعلان کی تے جیڑا نبیان دا سردارے انہوں سید دل پشر آکے آجان دے نبیان دا امام یہ تے لئی پھر دے کوئی انڈیا دا امام کوئی ایران دا امام کوئی عربی امام لئی پھر دے کوئی عجمی لئی پھر دے اہل حدیث تے مقدر تو سر کے اسا امام انہوں منے آئے جیڑا امام الانبیابی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وا امام ابن کسیر اللہ تیری کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کیا متنو آواز پہنیئے ہنفی آجاؤ شافی آجاؤ مالکی آجاؤ حملی آجاؤ جعفری آجاؤ پرویزی آجاؤ غامدی آجاؤ انجینئر آجاؤ جنوری فروری مارچا سارے آجاؤ امام ابن کسیر احمد اللہ علیہ فرماندے نے ایک گروہ کھڑا رہے گا سبحان اللہ ایک جماعت کھڑی رہے گا سارے آرہے ہیں اپنے اپنے امام دنال ایک جماعت کھڑی ہے انشاءاللہ اسیوں جماعت چونے آنکھو انشاءاللہ جے اسی ہونا جنینہ ہونا پھر پتہ نہیں کسے نے ہونا ہی نہیں توجہ کرو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک جماعت کھڑی ہوئے گی مالکی کائنات فرمانگے تسی نہیں ہوں دے اینا نو اینا دے امام نل بلایا جائے تے جدو اینا پیاریاں دیواری آئے گی تے اینا نو بلایا جائے گا اینا دا امام سید البشر اور الحمدللہ او اہلِ حدیث نے آنکھو انشاءاللہ او اہلِ حدیث نے اہلِ حدیث نے مقدر تو صدقے اینا دا دین دا امام بھی او رات دا امام بھی او کارچوی امام او تے بولو مسجد بھی امام اسی انو چھڑیا ہی نہیں قائد ملت سلفیا حضرت اللہ محسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن اللہ نو علام انے ہیں نبی کریم علیہ السلام نو پیشوا تے مقتدام انے ہیں فرما کردے سن ایڈا کو دے لے اے دے میں چھو تیسرا کدھی آیا بھی نہیں پہ بولو آنا بھی دنیا تا دیل ہوئے گا مسجد یا حل جڈا جنہو دیل کی تا دیل چھو بھار لیا نہیں توجہ کرے آجے میری باتیں غور کرے آجے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جماعت کروائیے میرے والا توجہ کرے آجے نماز پڑھائیے نبیانو پڑھائیے سارے انبیاء علیہ السلام نو جماعت کروان تو بعد پھر مالکہ کائنات آسمان دے لے گئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجوان چھٹا ساتوہ آسمان پھر اید تو اتے صدرت المنتہا ایدر میرے والا تیان کرے آجے ساتھ زمینہ تھلے ساتھ آسمان نبی باگ علیہ السلام دے قدمہ پاکہ دے بولو زمینہ ساتھ تک نبی علیہ السلام دے قدمہ دے ستے آسمان نبی علیہ السلام دے قدمہ دے اچھی بولو ستے زمینہ نیچے ستے آسمان نبی پاکہ دے کے علیہ السلام دے قدمہ پاکہ دے اے جے سید البشر چودہ طبق نیچے اور چودہ طبقہ تو جیدے قدم بھی اچھے نے انہوں سید البشر کیا جا ساری دنیا تھلے بڑے بڑے چودری نیچے یتیم پیدا کر کے رب نے سید البشر دا تاج اتنا عظیم پہنایا ہے انہوں چودہ طبقہ تو اچھیاں کر کے داس دیتے ہیں مالکوں ہیں جڑا مکے چک بچے انہوں یتیم پیدا کر کے چودہ طبق ادھے قدمہ تو نیچے کر دے انہوں سید البشر اوے جیدے قدمہ پاکا تو نیچے چودہ لیاو کو سید البشر کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ سید البشر کوئی نہیں ہاں ہاں سید البشر کوئی نہیں توجہ کرے آجے میرے والتیان کرے آجے صدرت المنتہا تو اتے میرے مالکے کائنات نے عزت آن دیتی آنے میں کسی دی بات نہیں کر دا سید البشر جتے بشر بھی نیچے جتے ملاکہ دا سردار بھی نیچے اللہ پاک نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیتے ہیں میرے والت توجہ کرے آجے غور کرے آجے مالکے کائنات دے قرآن پاک دے توجہ کرو ایک ہور انداز نال سید البشر علیہ السلام دا تذکرہ کرنا جانا بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے پہلے جتنے نبی جتنے پیغمبر جتنے انسان فیدہ ہوئے نے مالکے کائنات نے کسے دے بارے انجدہ پیارا اعلان نہیں فرمایا جیمیدہ اعلان سید البشر دے بارے فرمایا ہے اللہ فرما دے نے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمی مالکے کائنات فرما دے نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اے میرے پیارے نبی جنہوں اللہ نے سید البشر بنائے اللہ فرما دے نے میں تینوں جہانہ واسطے رحمت بنائے آلمین واسطے رحمت بنائے بابا جی آدم نو نہیں آکے آ تو ہنو میں آلمین واسطے رحمت بنائے اللہ دے نو نبی نے اللہ پاک نے نہیں فرمایا میں رحمت اللہ العالمین بنائے جتنے رسول نے جتنے نبی نے جتنے پیغمبر نے جتنے آلہ نے جتنے عرفانے جتنے بلند و بالانے اے نا اللہ بیکھو اے نا اندیاں رہنا انشاءاللہ تسی میرے آلوے جنہی در میری زندگی انشاءاللہ یہ راسگلہ آدیا کرے انشاءاللہ اللہ مربانی کرے گا اے نو اللہ سونا لے آئے گا انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ میں پا آج ہی کل اجازتہ پہ لیل آنگا کہ اے نو ہڈر جاری کاردین گے اے دی نہیں موڑنی دا پھر انشاءاللہ آگے بھی نہیں موڑ دا اللہ مولانا صاحب دی عمر دراز فرمائے آمین آکھو در اے در توجہ کرے آج ایک کسی نبی نو اللہ پاک نے سید البشر نہیں بنایا میرے والد توجہ کرو سید البشر کونے جنو اللہ پاک نے عالمین واسطے رحمت بنایا ہے جے غور کرو میری باتیں توجہ کرو کہ ایک ہور انداز نال میں بات کرنی چاہنا سید البشر کونے اللہ فرما دینے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر اللہ جڑا صبح آنے اللہ کہوے انہوں آدھے کَوْسَر پلائیں یا اللہ جڑا نہ بولے اللہ انہوں ہی تھوڑا جب پہ آدھیں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر فَسُلِّ لِي رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِعَكَهُ وَالْعَبْد اے سید البشر توجہ کرے آجی اللہ فرما دینے وَضْزُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ ذَالًّا فَحَدَا مالکِ کَيْنَاتِ نَي سید البشر کنوں بنایا جیدی آخرت دنیا تو بھی عالا جیدی بعد والی زندگی پہلی نعلمی عالا میرے وال توجہ کرے آجے کون سید البشر جیدہ تجکرہ سن واسطے آئے جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دی پاک زبان چو کلمات نکلے آپ فرماندینے آنا سیدو غُل بِ آدم یوم القیامہ نبی پاک علیہ السلام فرماندینے دنیا کائنات والے ہو اللہ پاک نے منو اس قدر سرداری عطا کی تھی ہے کتنا بڑا منو سردار بنایا ہے کتنا بڑا سید بنایا ہے جدو قیامت دہ دین ہوئے گا تے اللہ دی ساری مخلوقات دہ اللہ نے منو سردار بنا چھڑے سارے انسانہ دہ سید سید البشر محمد کریم علیہ السلام نے توجہ کرو میری بات جے میں ہاتھ بے کھا تے سارے بشراندینے دنیا سید نمائی نظراندینے جے نبی پاک علیہ السلام دے پیر بے کیے تے سید سید آلہ 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 جی جی آلہ سردار دی حسیتنا نظراندینے جے نبی پاک علیہ السلام دیا پاک اکھاں وے کیے پھر بھی نبی علیہ السلام سید البشر میں جے سینہ وے کیے سید البشر میں جے سونے دا پسینہ وے کیے سوہان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سینہ وے کیے تے سید البشر تے جے سونہ پسینہ وے کیے تجھے پیارا مکہ مدینہ وے کیے تے پھر سیدل کیا بات ہے توجہ کرے آجے میری بات ہے کون ہے سیدل بشر جیدے شہراندیاں قسمہ رب اٹھا رہے ہیں میں پھر گزارش کرانگا کوئی نبی ایسا نہیں جیدے شہر تھی قسم اس نبی تھی زندگی اندر وہ دیتے کتاب نازل کر کے رب نے اٹھائی ہوئے توجہ کرے آجے اللہ فرمان دینے وَالتین وَالزَّئِتُون وَطُورِ سِنین وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان فِي اَحْسَانِ تَقْوِیم سیدل بشر کونے جیدے شہراندیاں قسمہ میرے مالک نے اٹھائیا اللہ اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ وَأَنْتَحِلُمْ بِحَادَ الْبَلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدِ توجہ کرے آجے میری باتے سیدل بشر علیہ السلام دے ایک ایک ادا آل ہے ایک ایک جناب عظمت آل ہے ایک ایک طرح دیریفت بلندی سارے جہان تو عرفات آل ہے میرے والتی آن کرے آجے ہون میں تذکرہ کرنا چاہنا سیدل بشر علیہ السلام دا جہتھا پاکہ نوے کیے تیراب پاک دا قرآن تذکرہ کرتے ہیں اڑوانس کہو سبحان اللہ میرے تو باد بھی تے بلوش آوری بھی تے کہنے ہی ہے نا اڑوانس ہونے ہی کہو سبحان اللہ توجہ کرے آجے میری باتے غہر کرے آجے سونیں ہاتھ دے کھی تذکرہ ہے نا سیدل بشر علیہ السلام دا تذکرہ ہے اللہ اکبر میرے والتیان کرے آجے سیدل بشر علیہ السلام دے سیرت دا تذکرہ ہے جہ سونیں دے ہاتھ دے کھی�� مال کے کائنات فرمان دینے وَلَا تَجَالِيَدَا پندر وہاں پا رہے ہیں میرے والد توجہ کرے آجے گوھر کرے آجے میرے والد تیاہن کرے آجے اللہ فرمان دینے وَلَا تَجَالِيَدَا مَغْلُولَتًا إِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْحَا قُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا مَلُومًا جے سید البشر علی صلی اللہ علیہ وسلم حتھا پاکا والوے کی مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر دیں اللہ فرمان دینے وَمَا رَمَئِتَا اِذَا رَمَئِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے والد تیاہن کرے آجے جے سید البشر علیہ وسلم دینے دا تذکرہ کریے تذکرہ پھر بھی قرآن پاک اندر ہے اللہ فرمان دینے اَلَمْ نَشْرَحَ اللَّهَ كَسَدْرَكَ وَوَضَانَا اَنْكَذِذَرَكَ اَلَّذِي اَنْكَذَذَرَكَ وَرَفَانَا اَلَّهَ كَذِكَرَكَ اَلَّذِي اَلَدُو ہورنا دوبارہ آئیں توجہ کرو میری بات میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں برکت واسطے میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں دلان دی بنجر زمین آباد ہو جائے جے ایک ایک عیدہ ترجمہ کرن لگ گیا تے پھر فجر تو بعد باقی بیان ہونگے انشاء اللہ تیان کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک سید البشر علیہ السلام دے سینہ پاک دا تذکرہ قرآن پاک اللہ رہے میرے وال تیان کرے آجے چیرہ پاک دا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام دے سونہ پاک چیرہ سونہ چیرہ عظمت والا چیرہ عزت والا چیرہ بڑا پیارا چیرہ بڑا سونہ چیرہ پوری کائنات نہ لو زیادہ عزت عظمت شان والا چہرہ اللہ فرمان دینے قد نرات تقلوبہ واجہی کا فیس سما نبی پاک علیہ السلام سید البشر علیہ السلام دے چیرے دا تشکرہ بھی قرآن پاک اندر جے توجہ کرو میری باتے سید البشر عظیم ہستیے جے اینجو انگلی دا اشارہ کرے چان والے تے اللہ چان دے کنے ٹکڑے بھولو کنے ٹکڑے چان والے اشارہ ہوئے کہ دا جنہوں سید البشر کے آجاندے صل اللہ علیہ وسلم میں جس بات وال تو انہوں بلانا چانا میرے والے کے آجے انگلی دا اشارہ ہوئے تے چان دے کنے ٹکڑے بھولو بھولو کنے ٹکڑے چان دیاں اکھاں کوئی نہیں چان دے کن بھولو چان دا دل چاند سوچ دا چاند بول دا چاند وین دا اشارہ ہی ہوئے نبی پاک علیہ السلام دا سید البشر علیہ السلام دا اشارہ ہوئے یار چاند اتنا تابعہ دارے اینے نبی علیہ السلام دی ایک کنگلی دا اشارہ منہ ہے تے دو ٹکڑے ہو گیا ایدر میرے والے بھیکیا جے سارے میرے والے نگاہ کریا جے بڑی معذرتنا میرے والے بھیکیا جے تُس ہی عزت آلے ہو میں سارے آن دی عزت کرنا لیکن میرے والتیاں کریا جے توجہ کریا جے میں کوئی مسئلہ دسنا چاننا تُس مسئلے تے گھور کریا جے چاند نو اشارہ ہوئے چاند نے سونے دا اشارہ نہیں جھڑے آ اینے فوراں مان لے فوراں تسلیم کر لے جے دیاں اکھاں نہیں انہیں مان لے جے دی سوچ نہیں انہیں مان لے جے دے کان نہیں انہیں مان لے جے دی زبان نہیں انہیں مان لے ایتے بیٹے نے بندے جنہ دیاں اکھاں بھی ہیں جنہ دے کانوی ہیں جنہ دے دماغ بھی ہیں جنہ دے دیل بھی ہیں جیڈے بڢے بڑے سی آنے نے بڑے بڑے دنانے اینہ دے سامنے سید ال پشر الاسلام دا اشارہ آیا نماز شروع کر دیاں اشارہ آیا رکوجان دیاں اشارہ آیا وہ تھے ایک اوں گلی دا اشارہ یہ تھے دساں اوں گلیاں دا اشارہ میرے والد توجہ کریا جے وہ اے چانڈ نے ایک اوں گلی دا اشارہ نہیں چھٹیا کلمہ پڑن تو باد بھی کئیاں بندیاں نے دساں اوں گلیاں دے اشارے نیمنے او نے سید البشر بھی عزت کیتی ہے یہ تے سیانے ہو کے کئیاں نے سید البشر علیہ السلام بھی عزت نہیں کیتی واہ جماعت اہل حدیث جنہیں پیار کیتے ہیں سید البشر علیہ السلام دے اشارے آنال ساڑے ہاتھ کٹ دےو اسی ہاتھ کٹے آنال بھی ہاتھ اٹھامانگے بازو چکلانگے سا جے بازو کٹ دیتے جان اسی اپنے دل تو پھر بھی ارادہ رگنے آن جے کدی بازو ہون تے اینا نو اٹھایا جائے گا کیوں اشارہ سید البشر دے جہان چڑیا جا سکتے سونے دا اشارہ چڑیا اے میرا مسئلہ کی سید البشر علیہ السلام دا اشارہ دنیا نے اشارے منے اپنے اپنے بے شوامہ دے جی میرا امام نہیں مانتا تیرے امام نو میں موٹر بے دے چڑھانے ہیں امام دی جرت کیے سونے نبی علیہ السلام دی بات آجے تے امام کہوے میں نہیں ماندہ کیوں نہیں ماندہ اس بندے دی اکل تہران گئی ہے جنہوں دنیا کہوے ساڑھا امام نہیں ماندہ دے سونہ چھاڑے کے امام پچھے ٹور پوے اے انہے اے دی اکھا کوئی نہیں اور پوری کائنات دا امام چھاڑے کے ایک مسیح دے امام دے پچھے لاکے اے دے سونے نو چھاڑے کے اہلِ حدیث دی دعوتے سارے امام چھاڑ دے لیکن سید البشر چھڑنا گچی بولو چھڑنا باروں میں کو مارو نارا باروں میں کو مارو نارا اے ان اندروں نہیں وجڑنا ان ان باروں میں وجڑے نے جنہیں وجڑے بار آلے بھی بولیا کرو اللہ دے بندے ہو سید البشر جو بشران دا سردار اور نبیان دا سردار او دا اشارہ چاننے نہیں چھڑے آ سید البشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے بندیاں چھڑے میرے والتیان کرے آجے جے کوئی مسئلہ ہے تے میرے کو پچھنا ہے جے کوئی شوال ہے تے میرے کڑوں کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں طالب علماء علماء کرام کسیر تعداد اندر اس مقام تھے موجود نے اور ویسے بھی شہر علمی ہیں بندے صاحب زوق نے توجہ کریا جے میری بات ہے سید البشر الاسلام دا اشارہ اور جے دیاں اکھا تے کانتے ناکتے دماغتے دل کوئی نہیں انہیں ایک اشارہ نہیں چھڑے آ اکل مند بندیوں کے سید البشر دے اشارے چھڑ دین میں انہوں پیار کیوں کرا کیوں توجہ کریا جے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیر توجہ کریا جے میری بات ہے سید البشر محمد کریم علیہ السلام میں ہے میرے والا توجہ اوہ پتر ہے اوہ پتر ہے ہون نہیں لیا نونا ہے نجھے کچھ کھوانا پیانا ہے تے لیا جا اللہ پاک میرا پتی جے اللہ دے ابو جی نو سیت ایمان علی لمبی عمر دے آمین بھائی برادرم عزیزم محترم مکرم بھائی زفر اقبال صاحب زفر سیڑی سینٹر آلے اللہ نے علم حلم چھ برکات دا نزول فرمائے توجہ میرے حال کرو غور کرو اصل جدو کوئی انجھ کردہ ہے نا تے میں ادھرنوں توڑ جاندہ ہے سارا ذہن تے پھر الٹ پولٹ ہو جاندہ ہے کام توجہ میرے حال کرو نبی پاک علیہ السلام سید البشر نے اینہ دے اشارے بھی آلہ اینہ دے اٹھنا بیٹھنا چلنا بھرنا اینہ دے تھانا پینا بھی آلہ میرے والا توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پا کے سن نبی دعوود انگلر نبی پاک علیہ السلام ایک سفر دے جا رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے میں ایک نے ازان پڑیئے تے ایتھے قریب بچے پہ پھر دینے بچے کھیڑ دینے استاد جی تو اڈیلہ سانچ برکت پائے ایدی تھاک تھاک نہیں باندھو ہی تو اڈے کھڑو چاہید آئے وے اگلے جلسے دے تُس ہی مولوی ہو تو میں ہی تھی ہوں اینج چاہید ہے بہرحال میرے والا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے والتیان کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موزن نے ازانہ کیے جیڑے قریب بچے سن اے مسلمان نہ دے بچے نہیں اے نا چو بچے آنے ازان دی طرز اتارنی شروع کی تی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جیدو اے نا دی آواز سنی ہاں فرمان دینے انہوں پھڑ کے لے کے آؤ انہوں پکڑ کے لے آندا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں اپنے قریب بٹھایا ہے اپنے قریب بلایا اے دینال پیار کیتے ہیں اے جی دینال پیار سید البشر کرن اللہ دی قسم ہے او دی زندگی بن جان دی ہے او دی آخرت بن جان دی ہے او دے کے قسمت مقدر دے کیا کہنے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تو طرز اتارنے نکل اتارنے جے میں پہلے کہیں دھرے ہیں اونجی کلمات کہیں اے حجے بچہ مسلمان نہیں ہویا انہیں کلمات دھرائے نے واہ مالکہ میں تیریاں تقسیمات و صدقے رب پاک نے فیصلے انجدے کیتے نے جدو انہیں اسلام قبول کیتے ہیں اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام سید البشر علیہ السلام نے اس نوجوان بچے دی ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نبی علیہ السلام نے اپنا موزن مقرر کر لے سید البشر نے آپ موزن مقرر کیتے ہیں اور میرے والا توجہ سید البشر علیہ السلام نے آپ مقرر کیتے ہیں کنوں کیتے ہیں سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ انہونو کس کاملے کیتے ہیں سارے بولو شیر پاکستان مولانا منظور آمد صاحب کیا کر دے تھا وہ کسی مسیح تے مولوی گیا نا نوہ نوہ تو انہیں ایک بندے نے کیا آزان کیا انہوں نے کہا شرم ہوں دی انہوں نے کہا بشرم آسی رہ گئی ساڑھی ہے سورتحال ہے میرے والا توجہ کریا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن مقرر کیتے ہیں کسی نو موزن میرے پاہی کرن کسی نو ویر کرن بزرگ کرن مولانا صاحب کرن خطیب صاحب کرن شیق صاحب موزن مقرر کرن تو بندے کہیں دینے میری کیا باتے میرے نال فلانے بزرگ نے اینہ پیار کیتے ہیں میری ڈیوٹی لگائیے ازان کہن دی اس بندے ڈیوٹی لی خواد دو میرے ماں باپ قربان میں بھی قربان علماء کرام بھی قربان سارا جہان قربان جن ہوں موزن مقرر کیتے ہیں کہ پوری کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے کیتے ہیں ایدھر میرے والا توجہ کریا جاتے ہونڈ سید البشر دا موزن علیہ السلام کہ نبی پاک علیہ السلام دا موزن ازان شروع کر دے ہیں پہلے کہیں تاہور لفظ نہیں پڑھ دا بلکہ اللہ اکبار کہیں دے سید البشر دے موزن نے ازان کتو شروع کی تھی سارے بولو کتو شروع کی تھی جلال پور کوئی بندہ ازان پڑھے وہ پہلوں اور پانچ منٹ لاؤن دے ہیں فیصلہ باد بدل گیا کام فیصلہ باد بدل گیا ہے وہ تھے کہیں لا پینے ساڑے پیارے میربان کہڑے پہلے جملے نے ازان دا حیثہ نہیں لہذا ازان تو پانچ منٹ پہلوں پڑھو تاکہ وہ بھی اتراز نہ کریں میر باننا دا بڑا مشہور مولوی مولانا سعید آمد آسد فیصلہ باد دیا وہ دا بقیدہ فتو ہے انہیں کیا آزان دا حیثہ نہیں جڑے پہلوں پڑھ دے ہو نا پہلوں پڑھ دے ہو اپنی اپنی مسیح پہ اپنی اپنی مرضی دی اپنی اپنی مرضی دے جملے کوئی فیصلہ باد دے پڑھ دے کوئی لہور دے پڑھ دے جناب سریکیاں دے لیدہ پنجابیاں دے لیدہ پشتوں دے لیدہ انہیں کیا آزان دا حیثہ نہیں لہذا آزان تو پانچ منٹ پہلوں پڑھ لیا کرو تاکہ وحبی تو اڈے اتراز نہ کر سکتے تو انہوں پتہ ہے پھر وحبی نے پاہ میں پندرہ منٹ بھی تسی آزان تو پہلوں پڑھو انشاءاللہ آسا تلیل منگنی منگنی آنکھو انشاءاللہ آسا تو آڈے کھلا پوچھنا ہی پوچھنا ہے سید البشر علیہ السلام دے معزن نے آزان شروع کی تھی کتوں سارے بولو کتوں شروع کی تھی جہ سارے بولو گے پھر تقریر شروع کرنگا اللہ دی توفیق نال میرے والا توجہ کرے آجے سید البشر علیہ السلام دے معزن جنوں مقرر سید البشر علیہ السلام نے کی تھی انہیں آزان شروع کی تھی اللہ اکبر توں انہیں آزان پڑھی اللہ اکبر توں جے انجوی نہیں تے دوسرے معزن تے گار کر یہ بھی سید البشر علیہ السلام دا معزن ہے یہ دا نام بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں سونا بلال کیا جاندے میں کہیں نہ سونا بلالے کالے رنگ اندر بھی حسن بڑھے کالے رنگ اندر بھی خوبزورتی بڑھئے کالے رنگ اندر بھی جمال بڑھے سونا بلال عزت والا بلال نیک بلال تحجد گزار بلال قرآن پاک دا خادم بلال نبی پاک علیہ السلام دے دین پاک دا محافظ بلال اور او معزن سید البشر علیہ السلام دا جیڑا چال دا زمین تے وے تے اے دے چلن دی اے دے قدم اندر پائی ہوئی جتی دی آہاں اللہ دی جنت اندر سنائی دین دیئے ماشاءاللہ توجہ کرے آجے سید البشر علیہ السلام تو اسلام دے مروف دو معزن میں تیسرے دا نام نہیں لینا پیارے انیاں کئی کتابان اے میں دا امام صحیح نہیں تو میری باتیں غور کرو توجہ کرو میری باتیں اچھا اتراز کرنا لگیا کدھی خیال نہیں آیا بھی اتراز نبی پاک دے سے آبیتے بھی جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو معزن ایک دا نام ابو محضور ہے دجے دا نام بلال رضی اللہ عنہما کروڑوں دفع رضی اللہ عنہما سید البشر علیہ السلام دے موجودگی اندر بے شمار دفعہ ازان پڑھئیے کنے پڑھئیے جنہوں بلال کے آجاندہ ہیں سید البشر علیہ السلام دا معزنے تجکرہ سن دے و غور کر آجے نبی پاک علیہ السلام دے موجودگی اندر انہیں ازان پڑھئیے انہیں نیاں کیا پہلے صلاحات انہیں نیاں کیا پہلے سلام انہیں نیاں کیا پہلے اے لفظ انہیں نیاں کیا پہلے قل ہو اللہ یہ نہ نہیں آگیا پہلے کل یا ایوہالکافرون یہ نہ نہیں آگیا ان اللہ وملائی کا تہو یو صلونا علن نبی جدو دونوں معزن کھڑے ہوئے جتے جتے ڈیوٹی لگئے جدو معزن سید البشر الاسلام دے کھڑے ہوئے یہ نہ ازانہ کیئے بسم اللہ وی ثبوت کوئی نہیں انٹریکٹا کیا اللہ اکبر اور سید البشر الاسلام دے معزن جتو ازان شروع کر دے سان جتو ازان شروع کر دے سان مزاتات دے ازان اوٹھوں شروع کیتی جائے اور انشاء اللہ سی کرنے آن کر رہے آن آج تو پہلے بھی کرنے سان انہ تو پہلے بھی کر دے سان انہ تو پیشلے بھی کر دے سان توجہ کرے آجے جدو پاکستان بنے ہیں ادھوں میں اہلِ حدیث ازان ایتھوں شروع کر دا سی جدو پاکستان نہیں سی بنے ہیں ساڑھی ازان ادھوں میں ایتھوں شروع ہم دے سی جدو تھوڑا جہ پچھے چلیے ادھوں میں ساڑھی ازانے تھے جدو آئمہ محدثین کسیر تداد اندر دنیا تے موجود سان اہلِ حدیث تھی ازان اوٹھو شروع ہم دے سی جتو سید البشر الاسلام نے آکے ہیں جدو صحابہ اکرام سن ساڑھی ازان اوٹھویں شروع ہم دے سی جتو سید البشر الاسلام نے آکے ہیں تذکرہ سننے والو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانہ لی من کا نیرج اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ ہا کثیرہ سید البشر علی شلاط و شلام دا تذکرہ غور کرے آجے توجہ کرے آجے میری بات تتہان کرے آجے اللہ دی قسمیں ساڑھے اندر اتنے اتنے عربی دے ماہر میں جے عربی اندر کتاب لکھ سکھ دے سان شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق عصری صاحب رحمت اللہ لہ جے عربی اندر سورہ فاتحہ دی تفسیر تے شرعہ لکھ سکھ دے سان کہ ایمانداری دی باتیں اسی عربی چسلام بھی بنا سکھنے سان جے ساڑھے محدثین عربی بول سکھ دے نے عربی اندر درود بھی بنا سکھ دے سان جے ساڑھے محدثین آئمہ محدثین عربی اندر زندگی بول بول یہ گزار سکھ دے نے اسی عصری طرود سلام بھی عربی اندر بنا سکھنے سان لیکن بنایا کیوں نہیں سید البشر نے اجازت دیتی بھولو اجازت ملی ملی ورنہ تو آڈی سوچ بھی نہیں جتو تک ساڑھے شیوخ عربی دے ماہر تو سیدھا دو چار چیزہ رکھیانے ملتان ایک بہت بڑا مدرس ہے اوہ تکوری ساڑھے بزرگ تشریف لے آئے حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ اوہ سرکار نا لیکے دینج مدرس اللہ وزر کران لگے جی یہ فقہ ہے یہ نحو ہے یہ صرف ہے یہ فلان ہے یہ منطق ہے یہ دورہ حدیث ہے اور دورہ ترمزی ہے بزرگ بڑے شریف اتبا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ دوبارہ کم آگے لے کے آئے آگے کہن لگا اے جناب اسی دورہ کرا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ حدیث پاک نہیں پڑتے یہ ہمارے حدیث پڑھائی جا رہی ہے دورہ چال رہے ہیں روپڑی صاحب پتا کی فرمان لگے سانو پتا ہے تُسی دورہ کرا رہے ہیں حدیث پاک در رات کرن لگے اور مسیطیں دے آلان دے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ احلان سہلان مرحبا انہوں مارو نعرے انہوں ساؤنگے ہو مسیطیں آگے باسے اے اللہ دے بندے ہو جڑا میرا پڑا آوٹ ہے اڑا نعرہ مارو نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ احلان سہلان مرحبا اللہ پاک قدم قدم تے پیارے کاری صاحب بھی حفاظت فرمائے پیارے خطیب صاحب دی حفاظت فرمائے اور ماشاءاللہ میں پتہ کیوں آکھ ہے جڑے وڑے میں اڑا نعرہ مارو انہ دا سبر وڑے انہ دا پیار وڑے انہ دی محبت وڑی ہے اللہ کاری صاحب ہر سال عمرہ کر آئے ماشاءاللہ اللہ تو انہوں برکت ہے جتے جگہ ملتی ہے بین علی گال کرو اللہ تو انہوں سلامت رکھے تشریف رکھو میرے والتیان کر آئے کاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے توجہ کر آئے میری باتیں غور کر آئے ہسیں عربی بول ساکھنے ہیں کتابہ لے کے ساکھنے ہیں ساڑے علماء کرام عربی بول دینے ہیں ایک چاندے تے عربی درود بنا ساکھنے ہیں سلام بھی بنا ساکھنے ہیں لیکن ہسیں بنایا نہیں کیونکہ سید البشر علیہ السلام نے اجازت نہیں دیتی دین کی یہ اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلامتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاک تھے اللہ پاک نے اپنی نعمت نو مکمل کیتے ہیں دین اسلام دا اتمام ہوئے ہیں دین اسلام مکملے اکملے میرے والا توجہ کرے آجے اللہ دی قسم ہے جسید البشر علیہ السلام اشارہ کر دین دے تسی فجر دیا دو رکھتا نہیں فرض چار پڑھنے نے اسی چاری پڑھنے سن جسید البشر علیہ السلام فرما دین دے ازان تو پہلے تسی عددہ قیتہ قرآن پاک دیت علاوت کرنی ہے اسی بندے نہ کر دے مبتدی نہ کر دے اسی پیارے سی رہا لینیاں سان لیکن کیوں نہیں کر دے سید البشر علیہ السلام نے کہا دیتا ہے جو کہا دیتا ہے سچ کہا دیتا ہے جہیں فرما دیتا ہے حاقتے سچ دا اعلان کر دیتا ہے ہونے کٹے جا سکنے آ لیکن سید البشر علیہ السلام نو چھاڑ نہیں سکتے روکر یا جے میری بات تیان کری ایک میری بات نبی پاک علیہ السلام سید البشر نے یقین سید البشر نے اس بات اندر شک کوئی نہیں سید البشر علیہ السلام دا پاک فرمان آیا ہے سونا فرمان آیا ہے پیارا ارشاد آیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے دنیا کائنات والے ہو شلوارہ کٹیاں تو اتے رکھنیاں نے بولو شلوارہ کٹیاں تو کنہ نے نہیں نہیں سارے بولو کنہ نے سارے بولو کنہ نے شلواراں گٹیاں تو اتے رکڑیاں نے کنہ نے نہیں بول دے بابیو تجھے مرد نہیں اچھی بولو کنہ نے مردہ نے بندیاں نے انسان نہ نے بی بیاں نے نہیں واہ بی فیشن ہے درجی کانے واہ بی 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 دا فیشن واہ بی شرم نہیں آئی بی بی دے گٹے ننگے جی دے سیر دے وال ننگے نہیں شن ہونے چاہی دے اوہ دے گٹے ننگے ہوئے پہن توجہ کرو میری بات سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ہے آپ دی شیرت دا تذکرہ ہے میرے والا پیان کرے آجے گا اور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مردہ نو چاہی دے میں کوچھ بھی نہیں کہنا پیارے ہو اہمیں نیویاں پا گئے ہو میری والا توجہ کرو میں کسے نو کوچھ نہیں کہنا میں تے تو اڈینال پیار کرنا سانجا جا مولوی ہوئے انہیں کی کسے دی نفرت پھلانی ہے نفرت پھلانی بھی نہیں چاہی دی پیار کرنا چاہی دے مردہ نو چاہی دے شلوارا اپنے گٹیاں تو اتے رکھن اچھی بولو کننا نو چاہی دے سارے بولو گٹے ننگے کننا دے تے جنہ دے گٹے ننگے نہیں ہونے چاہی دے او کون نے عورتہ مردہ دے گٹے عورتہ دے گٹے بولو عورتہ دے گٹے کجے ہوئے تے مردہ دے گٹے ہون جنہ نے کجے نے انہوں میں مردہ کھاں کہ اوہ کھاں جڑا سمجھ رہا ہے جے اوہ کھاں مردہ دے گٹے ننگے ہورپا سے ٹور جانا ہے جے بولو سارے مردہ دے گٹے سید البشر علی اسلام دا اعلان مردہ دے گٹے مولویاں دا پتر یونیورسٹی جاندہ ہے مولانا صاحب دا خطیب صاحب دا آجی صاحب دا نمازی صاحب دا سیٹ صاحب دا دلیر صاحب دا پہدر صاحب دا آلہ 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 سید زادہ ہے یونی فارم پائیے دی کار یونی فارم چیک مولوی دے پتر دی یونی فارم یہ دے گٹیاں تو تھلے نبی علی اسلام نے فرمایا جتنی چادر شلوار گٹیاں تو نیچے جائے گی انہا جسم دا عصا قیامت نو کتے سڑے گا مولوی دے پتر دے گٹے قیامت نو آگے چھوڑ دس ترے مولوی بنن دا پیدا کیے جے انت نہیں تھے ٹاکو کوئی کرے دعویٰ اب بڑے بڑے چودریاں دے پتر شلوارہ چادرہ جلاب یونی فارمیں نہ رکھ گٹے آنٹوں نیچے اے سردی آگے شروع ہونا رہی ہے ہیٹر تے ہاتھ سیک دیا بچے دے ہاتھ نو گرد سیک لاغ جائے آگے دا ماں باپ نو راہت کاری بلو شاہب نیند نہیں ہوں دی بچے انو لے کے ڈاکٹرال راہت ہی پاچ پہیں دے فاہمے ڈاکٹر کوئی نہ لپے اے دنیا دی آگ ہاتھ نو پیج ہے دیکھ ڈاکٹرال پاچ پہیں نے ایک کاٹ ستر گناہ جہنم دی آگے تیز ہونی ہے بچے دے پیر جہنم دی آگے دے چلے گئے دس مسئلک شنان دا بیدہ کی ہویا سید البشر علی اسلام دے پاک فرمان دے پاک تذکرہ دے گوھر کر توجہ کر میری باتیں مردان دے گٹے دے بیبیاں دے گٹے جنہ نے کجے نے میں کی آکھان نہیں کہیں دا لیکن سمجھو میری بات نو لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا تذکرہ سید البشر علی اسلام دا توجہ کرے آجے غور کرے آجے میری دعوت تے غور کرے آجے جے مرد ہو پہ آجے تو بات گٹے جے تجھے مرد نہیں تے اگر بیلدار اوڑا پہ ہے توجہ کرو میری بات تے غور کرو سید البشر علی اسلام دا تذکرہ سننے والو غور کرے آجے تذکرہ ہو رہے ہیں جے دعوت سید البشر علی اسلام دی پاک زبان جو جملہ نکلے ہیں اس تے غور کر لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک جو ارشاد فرمایا ہے آپ فرماندے نے مَلْلَمْ يَا رَحَمْ صَغِيرًا میری امت نال میرے نال ہو دا کوئی تعلق نہیں جے دعوت چھوٹے آجے شفقت نہیں کردہ وَلَمْ يُوْعَقِّرْ قَبِيرًا تے بڑی عدی عزت نہیں کردہ جے دو دکان تے چودری بیٹے مولانا سرحاش صاحب چلے گانے جلسے لی تاون چاہی دے پولے جاننا ہے بابا جی بزرگ نے پولے جاننا ہے وڈے نے پولے جاننا ہے خطیب عمر چھ میرے تو بڑے پولے جاننا ہے ساڑھی مسجد دا مولوی اے عمر چھ میرے تو بڑے ایک گندے جے بندے نو چودری بنایا ہے ایک پہڑے جے بندے نو انتظامیاں دا ممبر بنایا ہے انو چول پرلے زمانے دے نو اے ہی نہیں پتا جے دے سین میں اندر قرآن ہے او دے نال بات کینج کرنی ہے جے دے سین میں اندر حدیث فاغ دا علام ہے او دے نال بات کینج کرنی ہے انہ سید البشر علیہ السلام نو سمجھے آئی نہیں انہ مولوی نال کی سلوک کیتے ہیں آپنے کاردہ خرچہ لاکھ روپیہ مولوی دی تنخواہ انو زیر دے وچارے نو مارجے انو مار دیو ایری تنخواہ نہیں نا ودانی ایڈا لما فتوہ کٹ کے لئے آنگے اے جماعت مسلمین نے دیتے ہیں جیڑا امام پیسے لے کے جماعت کرائے او دے پیچھے نماز نہیں ہوں دی اب بیدی شریعت ہے جنو مقرر کیتے ہیں انہیں پانچ ٹائم ہی تھے حاضری دے نہیں ہیں یہ دے وقت تھے پیسے نے جماعت کران دے کوئی نہیں قرآن پڑھا آن دے اور جے قرآن پڑھا آن دے ہونوی دے دلیل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دی بہترین کمائی ہووے جڑی قرآن پاک دی تعلیم کے عجرت لئی جائے قرآن پاک مولوی پڑھا آن دے نہیں دے تنخواہ اللہ دے بندیوں کو خدا دا خوف کھاؤ انہیں سید البشر علیہ السلام نے نہیں منیا سمجھے ہی نہیں پیار ہے ہی نہیں جنہیں اپنے مسلطے کھلو ناڑے بزرک عالم دین دی عزت نہیں کی تھی یہ دا مطلب ہے نہیں میں تو اڑے کو پیسے لینہ آیا جب میں کمہ اپنے مولوی دی لاکھر بھئیہ کر دے میں نو پتہ ہے تسی اڈے چنگے ہو کار ساکتے ہی نہیں چنگے بڑے دیلے کار نہیں ساکتے جے مولوی ویچارہ عمرے تھے ٹور جائے نا کاری بلوش صاحب آن دینے نکتے دال آیا ساڑنو آن ہی تو اڑے دال آن لی نماز پڑھا آئیے پھر بھی دا جمعہ پڑھا یہ تو آن نو تسی پھر بھی ساڑھے بار انہیں دال آئیے سبحان اللہ آپ پانی چھو دو دپاؤ پھر بھی دا کوئی نہیں مسیطے بے کے گاڑا کٹی جاؤ پھر بھی دا کوئی نہیں مولوی دے پچھے نماز پڑھ کے قیبتہ کری جاؤ پھر بھی دا اللہ فرمان دینے سجی تازی تازی داڑی منا کے آجا پھر بھی دا انجوں دا لینہ ہیں جو دا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجَ اے بچارے نے داڑی رکھیے نبی علیہ السلام دی سید البشر علیہ السلام دی سنت سمجھ گے انہوں تیل لائے کنگی کیتی ہے سید البشر علیہ السلام دی سنت سمجھ گے شلوار گٹیاں تو اتے سادہ جے کپڑے مسلح امامتے رب دے قرآن دی تلاوت سینج قرآن محفوظ رب نے کیتے قرآن مالک دا محفوظ کرنا رب نے سینے دا انتخاب کیتا رب نے جناب اے نو مسلح تے کھڑیاں کیتا انتخاب میرے رب دا اے نو ممبر دا وارس بنا آیا انتخاب میرے رب دا راب دے انتخاب دے بارے داڑی تازی تازی مونڈ کے ڈیر ڈیر گٹھ مچھا رہا کے آگے اتے برس پہیں دےو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمو دا تے غور کرو وَلَمْ يُؤَكِّرِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بزرگان دا عدب کرنا چاہی دے تے جیدے داڑی دے وال چٹے او جاندین سنان دے اے دا تے عدب بہت زیاد ہے اے دا تے احترام بہت زیاد ہے اے دا تے اللہ بھی عدب کر دے نے مال کے کائنات بھی اے دنال بڑا پیار کر دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے آجے آخری آخری باتانے میرے والتیاں کرے آجے میرے والغور کرے آجے ساری دنیا نے اپنے اپنے مساجد علماء کلوں باتان سنیا نے میں اُسے بات نو دہرانی چاننا نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگاتے فرمایا سی مسجد اندر فرمایا سی اجلیسو فرمایا بیہ جاؤ ایک اپنے نفوسِ قدسیہ دا عظیم آدمی ہے ایک اونے جنہوں مفسرِ قرآن کے آجاندہ ہے ایک اونے جنہوں قاری القرآن کے آجاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مالکِ قائنات نے سیدنا دعود علیہ السلام دیا راگاں چوئے نو ایک راگ دے چھڑے ہیں اونے دی آواز چوئے نو آواز دا حصہ دے چھڑے ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید البشر علیہ السلام دا پاک فرمان اینہ دیکھ کر ناج پہ گئے ہیں تے جتے آ رہے نے او تے ہی بیگ ہے جتیاں نے تے بیگ ہے دروازہ اے تے بیگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے عبداللہ میں تے نو نہیں آکے آ میں تے انہوں آکے آ فرمایا نبی علیہ السلام جی تو سا فرمایا بے جاؤ تے میں سید البشر علیہ السلام دا آڈر منے ہیں تو آڈا حکم آیا ہے تے میں او تے ہی بیگ ہے ہاں میں قدم چکنا میں پسند کیتا اینج من نہیں جی میں تھے نبی پاک دا امتی ہیں نماز پڑھنی ہیں امام صاحب دے طریقے تھے تراوی پڑھنی ہیں دوسرے امام دے طریقے تھے وطر پڑھنے ہیں تیسرے امام دے طریقے تھے سمجھ آ رہی جے آ رہی جے سمجھ آ ہو سمجھ آ رہی جے توجہ کرو میری بات ہے اسا سارے امامہ دی قدر قدر شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری اللہ بزرگان دے درجات بلاند فرمائے کٹی سونی گالکی تھی کسی نے رکا دیتا شایخ صاحب آپ اماموں کو نہیں مانتے رکا پڑھ کے نہ حسے پیارے سان نا حضمت آرے حاس کے فرمان لگے بھئی آپ کو کس نے کہا ہے میں اماموں کو نہیں مانتا میں شیخ پورے کا خود امام ہوں اللہ دے بندیوں ساڑھے سابر شیوع گزرے توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے سید البشر علیہ السلام دا آدھر آئے مننا چاہیدہ ہیں جویں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے منے ہیں عظمت لبیئے شان ملیئے مقام ملےئے رتبہ ملےئے عظمت شان مقدر بنیئے میرے والد توجہ کرے آجے بڑی پیاری ترجمہ نیشایخ صاحب گیتا کردے سان تیری اکل جے تیری یار ہووے تینو اللہ دینال پیار ہووے زینج جن نے آئے نے انہیں پڑے جانے نے جنہوں موک گیا تو گال موک جانے ہیں فرمایا کاردیسان تیری اکل جے تیری یار ہووے تینو اللہ دینال پیار ہووے ویچ سجد زکر ویچ سجد زکر اذکار ہووے تیرا ایسے ویچ پلیر آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا سید البشر الاسلام نو چھاڑ کے ایدر ادر جان والے ہو میرے ویر مسافر سوچ ذرا ایسے جگتے ایک کو ہی پھیر آئے ایتو نظر بچا کے اور چلیے سادہ اگے سفر لمے رائے توجہ کر آج کال آج تے پال کے تین دن نے کال آج تے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کال آج تے پال کے تین دن نے کہ میں زائع کیتے توں گین گین نے یہ تھے تو کہہ کھا دے کن کن نے گیا ادل سارا بیڑھائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا ایسے جگتے ایک کو ہی پھیر آئے ایتو نظر بچا کے تور چلیے سادہ اگے سفر لمے رائے تے بڑی پیاری ترجمانی کرنے آخری شیر پڑھنے کہنا جدو آخری آوے سا اللہ پڑیے لا الہا اللہ ساڑی لگی توڑ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سانو فقط سہارا تیرہ میرے ویر مسافر سوچ ذرا جیسے جگتے ایک کو ہی اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے اللہ میرے پیارے بزرگ مولانا سراج صاحب اور میرے پیارے بیٹے میرے پاہی جنہ نے آج دی عظیم و شان بزم نو سجایا ہے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے کاوش کیتی ہے اللہ سارے آن واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ سارے آنو اس کانفرنس دے واسطے صدقہ جاریہ بھی بنائے اور اس کانفرنس سنو ساڑے سارے آنو ذریعہ نجات بھی بنائے ایک روکہ سی اعلان دا اللہ پاک اپنی رحمت اور خاص فضل اور خاص کرم فرمائے اللہ پاک جتو جتو دوست حباب تشریف لے آئے نے قدم قدم دے بدلے عزتاں عظمتاں اتا فرمائے شاناں اتا فرمائے مولانا صاحب لے آؤ پڑھ دئیے ایک اعلان ہے بس اعلان کرنا ہے پھر انشاءاللہ خطیب پاکستان سابدہ بیان شروع ہو جانا ہے محبت پر ہے انشاءاللہ رہی دی کھن دی جڑی کھال رہی دی اللہ پاک رحمت فرمائے ایک اعلان ہے انہوں سمات فرمالو دعوتِ قرآن و حدیث کانفرنس ہو رہی ہے بائی اکتوبر بروز آفتا صبح نو بجے تا نمازِ اصر بستی تحیدہ باد دواہی وائی جو گئی ہیں آمد پر شرکیہ زلہ بہاول پر قائدِ یوت فورس حضرت مولانا حافظ محمد آمر صدیقی صاحب خطیبِ پاکستان اور سرہ کی زبان دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا کاری محمد یاسین حیدر صاحب شیرِ سند شیرِ اسلام حضرت مولانا اللامہ ابراہیم تارک صاحب اور خطیبِ زیشان مکرر زیشان حضرت مولانا سمی اللہ ساجہ صاحب اور انشاءاللہ میں بھی طالبِ المتعادری دیاں گا بائی اکتوبر بروز ہفتہ صبح نو بھئی طلاح کے نمازِ اثر تک دوست حباب شرکت کرے آجے